آج یہ بلکی سیاست ہے یہ حقائق آج عوام کے سامنے موجود ہیں ہم نے یہ معاملہ قومی زملی میں اٹھایا ہے as a question of privilege جو کہ پارلمنٹ کو تحفظ دیتا ہے اس قسم کی چیزوں کے خلاف بڑے واضح قوانین ہیں بڑے واضح پریسیڈنٹس ہیں یہاں پر question of privilege admit کیے گئے committeeوں میں گئے اس معاملے پر کہ میں vip lounge میں گیا تو مجھے وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی آج پوری opposition نے تمام جماعتوں نے مل کر ایک question of privilege ریس کیا ہے جس کی copies مریم صاحبہ نے آپ کو تقسیم کر دی ہیں speaker صاحب نے کہا کہ میں اس پر ور کروں گا اور فیصلہ دوں گا ہم نے اور انہوں نے وزیر اطلاع سے بھی کچھ مشورہ لیا جو record کا حصہ ہے کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا انہوں کا مشورہ یہ تھا کہ یہ opposition کے مبران بہت بولتے ہیں قومی assembly کے floor پر تو بولنا نہیں چاہیے تو ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ assembly میں بولنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو کچھ نیب کے ڈی جی نے کہا ہے وہ صحیح کام کیا ہے اور یہ بھی record کا حصہ ہے جو ڈی جی نیب نے بیان فرمایا ہے یہی باتیں اس سے پہلے وزیراعظم وفاقی مزرہ صوبائی مزرہ اور بہت سے لوگ کر چکے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا حکومت کے اماع پر آج political victimization میں مصروف ہے سوالات یہ ہیں کہ کیا نیب کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات ٹی وی پر آ کر discuss کریں جو تفتیش جاری ہے کسی پر الزام نہیں ہے آج لوگوں کی بیسٹی کی جارہی ہے پگڑیوں شالی جارہی ہے اور یہ تاثر کیا جارہا ہے کہ یہ لوگ corrupt ہیں یہ بدنصیبی ہے یہ ملک کے سیاسی نظام سے انتقام کی کوشش ہے اور اس وقت صرف ایک جماعت جو ہے وہ انتقام کو نشانہ ہے اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نول ہے نہ کوئی ثبوت ہے صرف مفروضات کی بنیاد پر الزام لگائے جاتے ہیں اور ڈی جی لیول کا شخص وہاں پر آتا ہے اور ٹی وی پر الزامات لگاتا ہے کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر لیب تفتیش کرنا چاہتی ہے میں اس ملک کے مزیرات میں رہا ہوں میں دو کیس ان کے حوالے کرتا ہوں چیئرمین نیب مجھ سے رابطہ کر لیں میں دو کیس جو پاکستان کو نقصاد ہو چکا ہے ایک ساڑھے ساپ سو ملین کا کارکی کا کیس ہے ساڑھے ساپ سو ملین ڈالر اور ایک بارہ ارب ڈالر کی لائیبیلٹی شاید اس سے بھی زیادہ پندرہ ارب ڈالر تک آج پاکستان کو ریکو ڈک کے معاملے پر نقصاد کا خدشہ ہے اگر انہوں نے ملک میں نقصانات اور کرپشن کی بات کرنی ہے تو یہ دو کیس ہیں جن پر نیب نے کوئی بات نہیں کی ہم اتصاب سے نہیں گبراتے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اتصاب پاکستان بسملی نون سے شروع ہو میں ریکارڈ پر ہوں اس ملک کے بلازم رہا ہوں مجھ پر اور میری کابینہ سے آپ اتصاب کا عمل شروع کریں اور چونکہ اب روایت ٹی وی پر ارزام لگانے کی ہے تو جس نے بھی ارزام لگانا ہے مزیروں نے لگانا ہے مزیروں نے لگانا ہے نیب نے لگانا ہے جس نے لگانا ہے یہاں پر تشریف رکھیں ہم ادھر بیٹھیں گے ارزامات کا جواب دیں گے یہ میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کے سامنے کہہ رہا ہوں ہم اتصاب چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اتصاب جو ہے پاکستان بسملی نون سے شروع ہو اور پھر اسی میار پر جس پر پاکستان بسملی نون کو تولا جا رہا ہے جس پر نواز شریف کو تولا جا رہا ہے شباز شریف کو تولا جا رہا ہے اسی میار پر تمام کو تولا جائے لیکن ابتداء پاکستان مسلمی قنون سے کریں یہ بول کی ضرورت ہے اعتصاب ہونا چاہیے لیکن اعتصاب ہو انتقام مت ہو انتقام لے رہا وہ بھی لینے کوئی بات نہیں ہم نے مشرف کی انتقام کا بھی مقابلہ کیا ہے وہ عامر تھا آج ایک نام لہات جمہوری حکومت ہے پھر یہ بات کہوں گا کہ آج ملک میں لیڈر افدی اپوزیشن کو گرفتار کیا گیا اس کیس کی تفصیلات ان ڈی جی صاحب نے ٹی وی پر بیان کی اور بس گسمتی یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آشیانہ کیس میں گرفتار کیا گیا شہباز شریف صاحب کو آشیانہ کیس کی حقیقت کیا ہے یہ اگر یہی ڈی جی صاحب یہاں تشریف لے آئے میرے سامنے بات کریں ان کو جوابات مل جائیں گے لیکن میں آشیانہ کیس کی حقیقت بھی باکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آشیانہ کیس صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی کمپنی کو آشیانہ کیس کے انفرسٹرکشور یعنی سڑکے وغیرہ بنانے کا جو ٹھیکا تھا اس کو منسوخ کیا جو کمپنی خود بلیک لسٹڈ تھی پچیس کروڑ روپے کی پلی مارگین نیب سے کی کشمیر ہائیوے پانک سال نہ بنا سکی اس کے بعد یہی کمپنی جو ہے اس نے اورنج لائن میں ٹھیکا لیا اور نوے کروڑ کی ریکوری آج ان کے ذمہ ہے وہ بھی شہباز شریف نے کاروائی کے بعد کینسل کی اس کے بعد اگر تفتیش کرنی ہے تو الزام آشیانہ میں شہباز شریف پر یہ ہے کہ تم نے ایک کرپٹ بلیک لسٹڈ کمپنی کا ٹھیکا کینسل کیا اس کی حقیقت کیا ہے کس نے کمپنین کی تھی وہ کون فورس نامی ایک کمپنی تھی کہ ہمیں موقع نہیں ملا کون فورس کے جو والک تھے وہ جنرل رہی شریف صاحب کے بھائی تھے جنرل کیانی صاحب کے بھائی تھے لیکن ان کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا پہلے بھی ایک تھے کا پجاب حکومت نے کینسل کیا تھا رنگ روڈ کا ان کی کمپنینٹ ہوئی جب تفتیش ہوئی تو ان کے اپنی جو بڈ تھی جس کے اوپر ان میں کمپلینٹ کی تھی وہ بھی اس کے بارے میں بھی معاملات جو تھے وہ درست نہیں تھے تو نہ تھیکا کون فورس کو مل سکا جن کی کمپلینٹ تھی اور نہ اس کمپنی کو ملا جس کو تھیکا دیا گیا تھا جو ایک کرپٹ اور بلیک لسٹڈ کمپنی تھی اس میں کوئی نقصان حکومت پنجاب کا نہیں ہوا گورنمنٹ کا کوئی پیسہ خرص نہیں ہوا جو زمین تھی وہ آج بھی حکومت پنجاب کے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہوا ہے یہ حقیقت ہے جو آشیانہ کیس کی ہے اور اگر نیبل انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو یہ کرے کہ اسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو جس کا شباز شریف نے یہ تھے کا کینسل کیا قانون کے مطابق کیا انٹی کرپشن سے انویسٹیگیشن کرائی اور انویسٹیگیشن کی جو وجہ تھی وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اس کی بھی ایک انویسٹیگیشن ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اسی کمپنی کو پشاور بی آٹی کا ٹھیکہ دیا گیا جو آج ستر کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے اور مکمل نہیں گیا ستر ارب سے تجاوز کر چکا ہے تیز ارب کا ٹھیکہ ستر پہ پہنچ گیا ہے مکمل نہیں گوا تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کی بھی لیب انویسٹیگیشن کر لیں یا اگر انویسٹیگیشن شرف سہوا سریف کی ہونی ہے تو پہلے وہ کر لیں اس کے بعد وہاں تشریف لے جائیں کہ وہ چالیس ارب روپے کہاں گئے اور بی آٹی کیوں نہ بن پائی تو میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ اگر انویسٹیگیشنیں کرنی ہیں لیڈر ارد اپوزیشن کو گرفتار کرنا ہے کچھ تو کیس ہو کچھ تو ثبوت ہو کچھ تو حقائق ہو آج نہ حقائق ہیں نہ ثبوت ہے اور اس کے باوجود ایک حکومت کا ایلکار حکومتی خزارے سے پیسے لینے والا آدمی ٹی وی پر آتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے جس کا نہ صحر ہے نہ پیر ہے جس کی حقیقت پر کوئی شخص بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا یہ ملک کی بدنصیبی ہے یہ واقعہ اس سے پہلے ملک میں کبھی نہیں ہوا لیکن چونکہ نیا پاکستان ہے تو بہت سے واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے میں پھر یہ کہوں گا ہم اعتصاب سے نہیں گبراتے ہم چاہتے اعتصاب ہو اور اعتصاب پاکستان ملک نوم سے شروع ہو میں ملک نوم سے شروع کریں اور میری قبیدہ سے شروع کریں اور عوام کے سامنے کریں اس لیے آج یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے کہ آشیانہ میں کیا ہوا ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بات ٹی وی پر آئی ہے ایک کمپیر نے اٹھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ جو ڈی جی صاحب ہیں ان کی اپنی ڈگری بھی متنازع ہے تو میں صرف گزارش کروں گا کہ یہ ڈی جی صاحب اپنی ڈگری جو ہے وہ پریس کے حوالے کر دیں ایچی سی سے ویریفکیشن ہو جائے کہ ڈگری صحیح ہے یہ نہیں ہے بہتا کہ ان کا ذاتی معاملہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ حقومت کے ملازم ہیں اگر جیلی ڈگری سے بنے ہیں تو پھر احتساب ان کا بھی ہونا چاہیے ورنہ کم از کم یہ معاملہ ضرور کلیر ہونا چاہیے کیونکہ ان کی ڈگری جو ہے وہ صحیح ہے یہ جیلی ہے پریس کے حوالے کر دیں جس کو بھی بھیج دیں چیک ایچی سی ایک ویریٹ بتا دے گا کہ ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے اسی طرح شہباز شریف صاحب پر الزام لگایا گیا کہ آپ کے جو داماد ہیں وہ انہوں نے شاید کسی کو قرائب اور کوئی جگہ دی ہے کوئی جگہ بیچی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ کرام نویز صاحب ایک شخص تھے ایک آنٹس ریپارٹمنٹ کے جو سی ایف او تھے پنجاب پاور کے انہوں نے ان سے بہت سی پراپٹیز جو ہیں وہ برامد ہوئی جس میں سینٹورز میں پراپٹی تھی جس میں یہ بدقسمتی سے جو شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں ان کا ایک پلازہ تھا اس کے اندر بھی پراپٹی تھی جو پراپٹی ایجنٹس نے بیچی تھی وہ حکومت کے پیسوں سے نہیں خریدی گئی کرپشن کے پیسوں سے یہ صاحب جو تھے ان سے برامد ہوئی اور یہ شہباز شریف صاحب نے یہ پراپٹیز برامد کی یہ نائب نے برامد نہیں کی یہ جھوٹ بھی بولا گیا شہباز شریف صاحب نے پراپٹیز برامد کی سین کی اس شخص نے صاحب کاروائی کی سنٹورز میں بھی ان کی پراپٹی نکلی یہ اس کی حقیقت ہے اس معاملے کی تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ حقائق عوام کے سامنے آئیں اور اگر ڈی جی صاحب نے یا نائب نے میڈیا ٹرائل کرنا ہے تو ہمیں بٹھا کر میڈیا ٹرائل کیا جائے یہاں نائب کی ٹیم بیٹھ جائے یہاں ہم بیٹھ جائیں گے شہباز شریف صاحب تو فابند سلاسل ہیں ہم بیٹھ جائیں گے اور ان کو جو آباز جو ہیں وہ انشاءاللہ دے دیں گے اب ایک اور معاملہ سعید رفیق صاحب کا اٹھایا گیا ہے اور ابھی آپ کے سامنے ہم سب کے خلاف آئیں گے میں نے پہلے کہا کہ براتے نہیں ہیں اللہ کے کرم سے ہمارا ماضی بھی عمام کے سامنے ہے حال بھی سامنے ہے تو جو مرضی اعظام لگا لیں اور عمام کے سامنے لگائیں سعید رفیق صاحب کو پیراغون نامی یہ کمپنی میں ملوث کر رہے کی کوشش کی جانے گی پیراغون شاید دو ہزار تین کی کمپنی ہے بنی ہوئی پرائیویٹ لیمٹڈ کمپنی ہے اس کی آنرشپ اس کے پاس ہے یہ سب کچھ ایسی سی پی میں موجود ہے اس کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں اگر وہی آپ دیکھ لیں کہ آنرشپ اس کے پاس ہے اکاؤنٹس کیا ہیں بات ختم ہو جاتی ہے لیکن بار بار اخبارات میں ٹی وی پر یہ کہا جاتا ہے کہ سعید رفیق صاحب ملوث ہے کرپشن میں اور پیراغون میں کرپشن میں ملوث ہیں یہ یہ معاملہ جو ہے اور سعید رفیق صاحب نے اپنی تمام ٹیکس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ مہیا کی ہوئی ہیں اس میں جو کچھ ان کے احساسیں ہیں جو کچھ ہیں وہ سب موجود ہیں تو یہ حقیقت پیراغون کی بھی عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے میں پھر یہ کہتا ہوں نہ کچھ ثبوت ہے نہ تختیش میں کچھ لکھلا ہے اس کے باوجود ایک ویڈیا ٹرائل کنڈکٹ کیا جاتا ہے اجزامات لگائی جاتے ہیں گرفتار کیا جاتا ہے عدالتوں میں گسیدہ جاتا ہے یہ اعتصاب نہیں ہے یہ انتقام اعتصاب کریں عوام کے سامنے کریں عوام کے سامنے اعتصاب لگائیں اور اسی میار پر سب کا اعتصاب ہمارے بعد شروع ہم سے کریں اس کے بعد آپ سب کا اعتصاب اسی رمانے پر کریں یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی نیب وقت قسمتی سے آج اس سیاسی انتقام میں ایک پارٹی بن چکا ہے میں نے پہلے کہا ایک کالا قانون ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے میری تمام سیاسی جماعتوں درخواست ہیں پہلے بھی سب بیٹھے تھے سب کے یہی رائی تھی فیصلہ بھی ہو گیا تھا کیا تبدیلیہ کرنی ہے لیکن اس وقت یہ مکمل نہیں ہو سکتا اس کی جو وجوہات بھی ہیں وہ سب جماعتیں جانتی ہیں لیکن آج بھی ضرورت ہے کہ ان کالے قوانین سے ملک کو بجایا جائیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ ملک کی سیاست کو دباہ کر رہے ہیں دباہ کر رہے ہیں یہ بغیر ثبوت کے الزامات لگائے جاتے ہیں اب نیب نے میڈیا ٹرائل بھی شروع کر دیا ہے جو ایک نوخہ طریقہ ہے کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے خلاف کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے اس پر بھی الزامات لگا کر آج نیب کے افسران خود الزامات لگا رہے ہیں یہ ایک انہونی بات ہے یہ معاملات ہیں میں نے پہلے کہا کہ بدترین عامریت میں جو کام نہیں ہوئے وہ آج اس حکومت کے حصے میں آئی ہیں یہ ملک کی بدنصیبی ہے اور میری صرف دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی میڈیا کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ یہ حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکے ہمیں آپ پر بھی کچھ ترس آتا ہے کہ حقائق بیان آپ نہیں کر پاتے تو میری یہ دعا ہے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی حقیقت اور سچ بیان کر سکیں ہم ہر قسم کے اتصاب کے لئے موجود ہیں آپ کو بات بہت کریں جی آپ سوال کر لیں پھر سب موجود ہیں جواب اسے پھر سوال کر سکتا ہے جووی شدیق صاحب سوسید آپ نے کہا کہ شیاسی نظام سے ضقام ہے روی کوشش ہے کہ آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے کام کے پیچھے باکی نیاب ہے نیاب کے پیچھے بکی اور ہے دوسرہ فضا کا سوال ہے آپ کی حکومت میں نہیں ہے آپ سے مازد آپ کی جواز ملکا پر پارٹی کے دونوں دور میں کوشش کیلئی نیب کا قانون بدل میں اب آپ نے دونوں کوشش کانا ہے کہ بدل جائے اب تو کوئی سنجیدہ کوشش نظر آنی کیا تو دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیب کا قانون اگر ایک پارٹی بدل بھی سکے تو نہیں بدلنا چاہیے کنسنسس سے ہونا چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ کوئی ایک جواب اپنی جان بچانا چاہتی ہے تو آج بھی موقع ہے کنسنسس قائم کر کے اس کو تبدیل کرنے یہ کالہ اور اندہ قانون ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے کہ میں نے الزام لگا دی اب تم ثابت کرو کہ میرا الزام غلط ہے اور جب سٹیٹ یہ کر رہی ہو تو یہ ممکن نہیں ہوتا دوسری جو بات ہے کہ پیچھے کون ہے ہم نے ہم تو نیب کو ہی دیکھتے ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ نیب کے ڈی جی نے وہ باتیں کی ہیں جو وزرعظم وفاقی اور صوبائی وزراء اس سے پہلے کر چکے تھے کیا ان باتوں کا وہ علم کہا یہ ذرا وزار کرنے جی آپ دیکھیں میں ذاتی رائے میں پہلے بھی دے چکا ہوں یہ پارٹی کا موقع نہیں ہے نیب ایک غلط قانون ہے ایک عامر نے بنایا تھا تین ہفتے میں ایک جماعت کو ٹوننے کے لیے پاکتان مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے اس نے بنایا تھا اس کو ختم ہونا چاہیے بہرحال اگر جماعتوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں ترمیم ہونے چاہیے ترمیم کر لیں اور سب جماعتیں اس میں اس متفق ہوں یہ میں نے پہلے کہا کہ ایک یا دو جماعتیں اگر کر بھی سکے نہیں کرنا چاہیے اس میں پی ٹی آئی بھی ہو پیل پارٹی بھی ہو مسلم لیگ بھی ہو ہر جماعت ہو تاکی